سورہ الامران کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ سبحانہ طلعہ کا کہنا ہے قَادَابِ آلِ فِرَوْنَا وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا فَآَخْزَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قَادَابِ قَادَابِ دو الفاظ کا مجموعہ ہے پہلا لفظ کا اور دوسرا داب ناظرین داب کے معنی ہیں آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھنا یعنی ارتکا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت موجودہ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے قَادَابِ آلِ فِرَوْنَا وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی اے وہ لوگوں جو اس وقت دنیا میں آباد ہو جیسے تم آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے یعنی ارتکا کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہو جسے تم ترقی کا نام دیتے ہو آج دنیا جس مقام پر ہے جسے تم جدیدیت کا نام دیتے ہو اپنے لئے دنیا کو جنت قرار دے رہے ہو آسائشوں سہولتوں اور آسانیوں کا نام دیتے ہو بلکل ایسے ہی آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے کئی مراحل تیہ کرنے کے بعد اسی مقام پر پہنچے تھے آلِ فیرون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے یعنی قومے نوک قومے آدھ قومے سموت قومے لوت اور قومے شیب یعنی قومے مدین وغیرہ یعنی ناظرین غور کریں آج جسے سائنسی ترقی کا نام دیا جاتا ہے آج دنیا جس مقام پر پہنچ چکی ہے انہیں جادات میں کیا یہ سب راتوں رات ہوا کیا دنیا آج اس مقام پر راتوں رات پہنچ گئی یا اچانک اس مقام پر پہنچ گئی کیا یہ سب اچانک ہی وجود میں آ گیا کیا یہ محض دنوں مہینوں یا سالوں میں ہوا یا پھر یہ صدیوں کا سفر ہے ایک وقت تھا جب اس کی ابتدا ہوئی جیسے درہت کا پہلا مرحلہ اس کا بیج ہوتا ہے بلکل ایسے ہی اس ترقی کے نام پر آج دنیا جس مقام پر پہنچ چکی ہے اس کی بھی ایک وقت ابتدا ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بھئی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے کئی مراحل تیہ کرنے کے بعد آج انسان اس مقام پر پہنچے آج دنیا اس مقام پر پہنچی تو جیسے آج انسان اس مقام پر پہنچے بلکل ایسے ہی آل فیرون اور جو ان سے پہلے تھے وہ بھی اسی مقام پر پہنچے تھے جیسے تم ان ایجادات کو ترقی کا نام دے رہے ہو آسائشوں سہولتوں اور آسانیوں کا نام دے رہے ہو بلکل ایسے ہی وہ بھی اسے ترقی اور خوشحالی کا نام دیتے تھے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے خلق کردہ یاداتو اسباب کو اپنے لئے آسائشیں سہولتیں اور آسانیاں قرار دے رہے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ یہ سب ترقی اور خوشحالی ہے یا پھر حقیقت اس کے بلکل برقس کچھ اور ہے تو ناظرین جواب بلکل واضح ہے کہ نہیں بلکل نہیں یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے بلکل برقس ہے اور حقیقت تو یہ ہے قذبو بھی آیاتینا قذب کر رہے ہو ہماری آیات سے ایسے ہی انہوں نے بھی قذب کیا تھا ہماری آیات سے یعنی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ان میں سے کچھ بھی کوئی ایک بھی مخلوق بغیر مقصد کے خلق نہیں کی گئی اور ہر مخلوق کو جو اس کا مقام ہے اس اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا جس سے زمین و آسمانوں میں بہترین میزان یعنی توازن قائم ہو گیا اور یہ توازن تب تک قائم رہے گا جب تکہ ہر مخلوق اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی یعنی جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس مقصد کو پورا کرے گی اور اگر زمین و آسمانوں میں کسی ایک بھی مخلوق میں چھیڑشار کی گئی کسی ایک بھی مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا اس کے پیچھے پڑے اس میں پنگے لیے تو زمین و آسمانوں میں اللہ کا وضع کردہ میزان یعنی توازن بگڑ جائے گا اور نتیجہ تن زمین و آسمانوں میں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی ساتھ تہہوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا سب کچھ تباہیوں کا شکار ہوگا زلزلے آئیں گے توفان آئیں گے آنیاں آئیں گی سیلاب و سونامی آئیں گے زمین کے پیدا کرنے کی صلاحیت غیر معمولی حد تک متاثر ہو جائے گی موسم بگڑ جائیں گے درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا گلیشیر پگل کر سطح سمندر بڑھتی جائے گی بیماریاں اور اموات ناقابل یقین حد تک بڑھتی ہی چلی جائیں گی فضاء انتہائی زہریلی گیسوں سے بڑھ جائے گی جس میں سانس لینے سے تکلیف اور طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اموات کا سامنا کرنا پڑے گا انسان زمین پر بدترین مخلوق کا منظر پیش کریں گے رشتو ناتوں کی قدر ختم ہو جائے گی اختلافات و دشمنیاں بڑھ جائیں گی جنگ و جدل قتل و غرط کا بازار گرم ہو جائے گا دھوکہ دہی عام ہو جائے گی یعنی زمین اور اس کے گلد گیسوں کی تہموں میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے درہم برہم ہو جائے گا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا انسانوں کے ان عامال کے ایسے ایسے رد عامال ظاہر ہوں گے کہ قوموں کی قوم سفہ ہستی سے مٹ جائیں گی یہاں تک کہ انسانوں کے انہی عامال کے سبب اساتھ وہ عظیم زلزلہ بھی آئے گا جس میں کوئی ایک بھی انسان نہیں بچے گا اور انسانوں کے انہی عامال کے رد عامال کا ختمی نتیجہ بالاہر اس زمین کے جہنم بن جانے کی صورت میں نکلے گا لیکن اے دنیا میں آباد جنوئنس یعنی دو گروہوں پر مستمر انسانوں ایک وہ جو خود کو عقل ماندر محسنین قرار دے کر اس فساد عظیم کی قیدت کر رہے ہو دشمنی کر رہے ہو اور دوسرے وہ جو ایسے لوگوں کے دھوکے کا شکار ہو کر پوری ایمانداری سے دن رات فساد کرنے میں مگن ہو تم اس حق کا انکار کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس وہی کر رہے ہو جس سے تمہیں منع کیا تم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ زمین و آسمانوں میں ترقی کا نام پر فساد کرنے سے زمین و آسمانوں میں سب کچھ درم برم ہو جائے گا اور اٹھا دن رات زمین و آسمانوں میں فساد کر رہے ہو فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہو بلکل یہی سب انہوں نے بھی کیا جو تم سے پہلے اس زمین پر آباد تھے یعنی آل فیرون اور ان سے پہلے جو قوم زمین پر آباد تھے انہوں نے بھی بلکل یہی کیا وہ بھی بلکل یہی کہتے اور سمجھتے رہے جو کچھ آج تم کہا اور سمجھ رہے ہو جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ترقی دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جائے گے دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی ہمیں کوئی زوال نہیں بلکل یہی زان ان کا بھی تھا لیکن کیا وہ سچے ثابت ہوئے اور کیا آج تم سچے ثابت ہوئے آنکھیں کھلو اور دیکھو تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں یہ قانون نظر آئے گا کہ وقت تھمتا نہیں اور نہ ہی کوئی شیعہ ہمیشہ آگے کو ہی بڑھتی رہتی ہے کہ اسے کوئی زوال نہ آئے بلکہ جب بیج بوتے ہو تو ننہ سا پودا نکلتا ہے جو دن بدن ارتکا کرتا ہے یعنی آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتا ہے ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی انتہا کا پہن جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے تم اپنی ہی ذات میں گوھر کرو تو تم ارتکا کرتے ہو یعنی آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ قوت میں ذہانت میں شعور میں آگے بڑھتے ہو لیکن بالاہر ایک وقت آتا ہے جب بلندی پر مزید آگے بڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے یعنی وہ بلندی کی انتہا ہوتی ہے جسے تم جوانی کا نام دیتے ہو پھر زوال شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ تمہارا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے تمہیں موت آجاتی ہے تو کیا تم اپنے زن کے مطابق آگے ہی بڑھتے رہو گے اس فساد عظیم میں جسے تم ترقیقہ نام دے رہے ہو تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا ایسا ہی چلتی رہے گی جیسے چل رہیا تو کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوگا حقیقت میں دنیا ایسا ہی چلتی رہے گی نہیں بالکل نہیں بلکہ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِزُنُوبِهِمْ عقل کے اندوز اور اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو تو آج تمہیں جن زلزلوں کا سامنا ہے آج پوری دنیا زلزلوں کی لپیٹ میں ہے تو کس وجہ سے تمہارے انہی عمال کے سبب جنہیں تم ترقیقہ خوشحالی کا نام دے رہے ہو تمہارے زمین کی مائننگ کرنے سے پہاڑوں کو کٹنے سے ان کی مائننگ کرنے سے انہیں ان کے مقامات سے ہٹانے سے زمین سے خام تیل و گیسوں سے میت قدرتی وسائل کے نام پر فساد عظیم کرنے سے آج پوری زمین زلزلوں کی لپیٹ میں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود انجام آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اندے کے اندے ہو تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آج پوری دنیا سیلابوں اور توفانوں کی زد میں ہے تو یہ سیلابوں توفان تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفصد عمال کا انجام ہے جنہیں تم ترقیقہ نام دیتے ہو پوری دنیا کے موسم درہم برہم ہو چکے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفصد عمال کے سبب ترہ ترہ کی بیماریوں کے سلام نے تمہیں گیرا ہوا ہے تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے انہی مفصد عمال کے سبب آئی تمہیں ہر طرف سے انہی مخلوقات میں گیر رکھا ہے جو کہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں تم اللہ کی آیات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں اے دل کے اندو بلکل یہی سب ان قوم نے بھی کیا تھا جو تم سے پہلے زمین پر آباد تھی اور ان کا انجام بھی ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفصد عمال کے سبب انتہائی برا ہوا کہ انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا لیکن اس کے باوجود تم نے ان سے عبرت حاصل نہ کی بلکہ تم تو اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفصد عمال کے بیانک رد عمال اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے جب تم اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفصدہ مال کے بیانک ردے مال کو اپنی آنکوں سے دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے تو جان لو تمہارا انجام ان قوموں سے بھی بیانک ہونے والا ہے عذابِ عظیم علکارہ یعنی تواحقن عالمی آٹمی جنگ جس میں دنیا کی اسی فیصد سے زیادہ آبادی ماری جائے گی اس کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ پہاڑ بھی دول کی طرح اڑیں گے اس میں وہ بالکل تمہارے سر پر آ چکی ہے اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک ایسا عظیم زلزلہ کہ کوئی ایک بھی انسان اس میں نہیں بچ پائے گا وہ بھی تمہارے سر پر آ چکی ہے اور آگے اللہ سبحانہ طلعہ کا کہنا ہے واللہ شدید الیکاب اور اللہ ہے اس کی نافرمانی میں اس سے بغاوت میں اس سے دشنے میں آگے کو باغتے ہوں کو پیچھے سے انتہائی سخت پکڑ پکڑنے والا واللہ اور اللہ ہے ناظرین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللہ تو اس کی وضاحت تو پیچھے ہی ہو چکی جب یہ کہا گیا کہ تم جن میں پنگے لے رہے ہو جن میں چھیر چھاڑ کر رہے ہو وہ اللہ کی آیات ہیں یعنی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کی آیات ہیں جب یہ سب اللہ کی آیات ہیں تو پھر اللہ کیا ہے ظاہر ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے اس حد تک جہاں تک انسان کی پہنچ ہے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہی ہے اسی کا وجود نظر آ رہا ہے اور پھر ذرا گھوڑ کریں وہ قومیں جو اس سے پہلے زمین پر آباد تھی قومے نو قومے آت قومے سمود قومے لوت اخوانے لوت قومے مدیون اور آلے فیرونس میں جتنی بھی قومیں تھی ان کو کس نے انتہائی سخت پکڑ پکڑا اس حال میں کہ وہ ترقی کے نام پر اللہ سے بغاوت و دشمن میں تیزی کے ساتھ آگے کو باڑ رہے تھے کیا زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے جب فطرت ہی ان کے لئے شدید علی قاب ثابت ہوئی تو پھر اللہ کیا ہوا ظاہرہ جنہیں تم مخلوقات کا نام دیتے ہو یہ اللہ ہی کا تو وجود ہے یہ اللہ ہی کی تو آیات ہیں اور جب آیات اسی کی ہیں تو پھر اللہ کیا ہوا جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اسی اللہ ہی کا تو وجود نظر آ رہا ہے تو آئی تم جو ترقی کے نام پر سائنسی ترقی و خوشحالی کے نام پر سنتی انقلاب اور جدیدیت کے نام پر تیزی کے ساتھ آگے کو دوڑ رہے ہو جان لو اللہ تمہیں پیچھے سے انتہائی سخت پکڑ پکڑنے والا ہے آج اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی آج اگر تمہیں ہمارا یہ مطنبع کرنا ناغوار گزرتا ہے تو جان لو ہم تمہیں پیچھے سے انتہائی سخت پکڑ پکڑنے والے ہیں اور تب تم مانوگے لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا تب تم چی ہوگے چلاوگے لیکن تب تمہارا چیخنا چلانا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا اور یہ جو کچھ بھی تم نے خلق کیا ان میں سے کوئی ایک بھی شئے تمہیں ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکے گی ناظرین یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی ہی باقی دو آیات سورہ انفعال کی آیت نمبر باون اور چون میں کہی سورہ انفعال کی آیت نمبر باون میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے یعنی جس طرح آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ سٹیپ با سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے ارتکا کرتے ہوئے آج تم اس مقام پر پہنچے ہو جسے تم ترقی و خوشحالی کا نام دیتے ہو بلکل ایسے ہی آل فیرون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے اس زمین پر آباد تھے اس مقام پر پہنچے تھے یہ جو کچھ بھی تم ترقی کے نام پر کر رہے ہو یہ تم اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہو یعنی تم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں جیسے تمہارے جسمیں خلیے ہیں ہر ہر خلیا اور ہر خلیے پر ہر مخلوق تمہاری آیت ہے تمہارے آزاد تمہاری آیات ہیں کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کی آیات ہیں تم اللہ کی ذات میں چھیر چھار کر رہے ہو تم اللہ کے ساتھ پنگے لے رہے ہو اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو اور تم اسے ماننے کو تیار ہی نہیں جب تم اسے ماننے کو تیار ہی نہیں تو جان لو پاس یہ جو تمہیں آج پکڑا جا رہا ہے بیماریوں مسیبتوں تکالیف زلزلوں سلابوں رزق کی کمیوں سمیت ترہ ترہ کی حالاتوں کی صورت میں یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا ہوئے مفصد عامال کے سبب پکڑ رہا ہے اس میں کچھ شک نہیں اللہ کوئی ہے یہ جو تم مشینوں اصلے و بارود وغیرہ کے نام پر قوت میں سب سے بڑھ کر ہونے کے دعوے دار بنے ہوئے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی زوال نہیں تمہیں اب دنیا سے کوئی ہلا نہیں سکتا مٹا نہیں سکتا تو جان لو اللہ کوئی ہے جب اللہ تمہیں پکڑتا ہے زلزلے کی صورت میں جب اللہ تمہیں پکڑتا ہے تو فان کی صورت میں بیماریوں کی صورت میں ترہ ترہ کی حلاقوں تباہیوں کی صورت میں فرقہ در فرقہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑوانے کی صورت میں تو تب تمہاری قوت کہاں جاتی ہے تب تمہاری یہ ترقی یہ جدیدیت یہ تمہارے اسباب و وسائل کہاں جاتے ہیں تب تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے ترقی کے نام پر خلق کردہ اسباب کہاں جاتے ہیں اور اگر اس کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تم واپس اللہ سے رجوع کرنے یعنی فساد کو ترق کرتے ہوئے فطرت پر انحصار کرنے کی بجائے فطرت سے بغاوت میں ہی آگے بڑھتے ہو تو جان لو اللہ کوئی ہے وہ آگے بھاگنے والوں کو پیچھے سے انتہائی سخت پکڑ پکڑنا جانتا ہے اور جیسے تم سے پہلی قوموں کو پکڑا ایسے ہی تمہیں بھی پکڑا جانے والا ہے اس طرح سولان فال کی آیت نمبر چون میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے ناظرین اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا وہی کہنا ہے جو پیچھے کہا گیا اس آیت میں مزید یہ بات واضح کر بھی گئی کہ اللہ نے اگر انہیں حلاق کیا اور آل فیرون کو غرق کیا تو ایسا نہیں کہ اللہ ظالم ہے یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا ظالم اللہ نہیں بلکہ ظالم وہ تمام کے تمام خود تھے وہ خود ظلم کرتے رہے اپنے مفسد عمال کے سباب زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس میں ظلم یعنی کمیاں کرتے رہے آج یہ جو زلدلے توفان تباہی آ رہی ہیں تراتا کہ بیماریاں حلاق پر آ رہی ہیں یہ ظلم اللہ نہیں کر رہا بلکہ یہ ظلم تم کر رہے ہو اس وقت جو دنیا میں آباد انسان ہیں یہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ہی ظلم کر رہے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے مفسد عمال کے سباب زمین و آسمانوں میں ظلم کر رہے ہیں جب ظلم کیا جائے گا تو ظاہر ہے ظلم کا بدلہ بھی تو ظلم ہی ظاہر ہوگا جو اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے ظلم کا ہی رد عمل ہوگا جیسے آج انسان ظلم کر رہے ہیں اور ان کے ظلم کا بدلہ بھی ظلم ہی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے جب آپ زمین و آسمانوں میں اللہ کے وضع کردہ میزان یعنی توازن میں خسارہ کریں گے تو ظاہرہ حلاکتیں تو آئیں گی اب اگر اس سب کے باوجود بھی کوئی ظلم ہی کرتا ہے اللہ کی آیات سے کفر ہی کرتا ہے اللہ کی آیات سے قضب ہی کرتا ہے اور وہ فساد میں ہی آگے بڑھتا ہے تو وہ جان لے عذاب عظیم بالکل سر پر آ چکا اب ناظرین یہاں تک یہ جان لیں کہ جیسے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان نہ صرف ایک ایسے منظم ترین گروہ کی صورت اختیار کر چکے ہیں جن کا مقصد و مشن ایک ہی ہے بلکہ ایک تنظیم کی صورت میں پورے منظم طریقے سے اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروعقاد لاتے ہوئے اس مقصد و مشن کو پورا کر رہے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کا اصل میں ایک ہی مقصد و مشن ہے ایک ہی میور ہے جس کے گرد گھوم رہے ہیں عمل اسی کے لیے کر رہے ہیں اور وہ ہے زمین و آسمانوں میں ترقی کے نام پر فساد بلکل ایسے ہی آل فیرون اور ان سے پہلے والوں نے کیا پوری دنیا کے انسان اس مقصد و مشن کو پورا کرنے کے لیے دو گروہوں میں تقسیم ہیں ایک وہ جو اس مقصد و مشن میں راہ نما کا کردار ادا کر رہا ہے جیسے کہ حکومتیں ملٹی نیشنل کمپنیاں سیاستدان سرمایہ دار طبقہ سائنچدان پروفیسرز ڈاکٹرز انجینئر سمیت ایسے ہی باقی انسان اور دوسرے وہ جو ان کی ماتہتی میں یا ان کے چنگل کا شکار ہو کر رہوا اپنی رضا مندی سے یا کسی بھی مجبوری کے نام پر ان کے دجل و دوکے کا شکار ہو کر ان کی غلامی کر رہے ہیں جیسے ایک کمپنی ہوتی ہے تو اس میں ایک طبقہ کمپنی کے کتہ در تاؤں پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا طبقہ پیٹ یا اپنی خواہشات کو اپنی مجبوری کا نام دے کر ان کی غلامی کر رہا ہوتا ہے ان میں پہلا طبقہ یعنی وہ انسان جو زمین و آسمانوں میں کیے جانے والے فساد کی قیادت کر رہے ہیں وہ یاجوج اور جو ان کی قیادت میں پیٹ برنے کے نام پر یا اپنی خواہشات کی تباہ میں یا مجبوریوں کے نام پر فساد کر رہے ہیں یہ ماجوج ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہی ہیں جو ماضی میں زمین میں فساد کرتے رہے اور آج بھی زمین میں فساد کر رہے ہیں ناظرین یاجوج اور ماجوج دیو مالائی تصوراتی کہانیوں کے کرداروں کا نام نہیں اور نہ ہی یاجوج اور ماجوج کوئی تصوراتی مخلوقات ہیں بلکہ یاجوج اور ماجوج تو وہ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اس وقت یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں زمین میں پنگے لے رہے ہیں اللہ کی آیات میں پنگے لے رہے ہیں ان کو چیڑ چھڑ کر رہے ہیں پھر اس طرح ناظرین سورہ العنام کی آیت نمبر تین چار پانچ اور چھے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ تَعْتِهِمْ أَنْبَاؤُ مَا تَعْتِهِمْ مَا تَعْتِهِمْ عَلَمْ يَرُوْ قَمْ اَحْلَقْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كَرْنِ مَقَنْنَاهُمْ فِي الْعَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَوْرَ وَجَالْنَا الْعَنْحَارَ تَعْتِهِمْ مِنْ تَعْتِهِمْ فَاحْلَقْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ بَانْشَانَ مِنْ بَعْدِهِمْ كَرْنًا آخَرِينَ وَهُوَ اللَّهُ اور ہُوَ اللَّهِ ناظرین آپ پر گزشتہ ایک ساتھ میں واضح کر دیا گیا کہ ہوا کیا ہے یہاں ایک بار پھر ہوا کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ہوا دو الفاظ کا مجموعہ ہے گول والی ہے اور واو گول والی ہے کسی بھی شائع کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس پر پیش کے استعمال سے یہ حال کا سیاہ بن جاتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں وہ جو موجود ہے اب ذرا گوڑ کریں اس وقت کیا ہے جو موجود ہے اپنے اردگید نگاہ دوڑائیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا مثلا آپ کو درخت نظر آئے گا تو سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ کیا درخت اللہ ہے تو اس کا جواب آگے موجود ہے واو جس کے معنی ہیں اور یعنی کیا صرف درخت ہی موجود ہے یا اور بھی کچھ موجود ہے تو جواب یہ ہے کہ صرف درخت ہی نہیں بلکہ درخت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے مثلا پہاڑ اور سمندر وغیرہ واو پھر زبر کے آنے سے یہ ماضی کا سیگہ بن جاتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں اس وقت تک اور جب تک اور ماضی کا سیگہ نہیں بن جاتا یعنی دیکھو کہ کیا موجود ہے جو موجود ہے اور اور کرتے جاؤ یہاں تک کہ اور ماضی کا سیگہ نہیں بن جاتا جب اور ماضی کا سیگہ بن جائے تو جو ذات سامنے آئے گی وہ ذات اللہ ہے بلکل ایسے ہی جیسے مثلا آپ کا نام عمران ہے تو آپ کے جسم میں موجود کسی بھی عضو کو عمران نہیں کہا جائے گا آپ کے جسم میں جو کچھ بھی موجود ہے تمام کے تمام عضا کے علاقہ علاقہ نام ہیں جیسے کہ ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھیں زبان سر دل دماغ گردے پھپڑے اور خون وغیرہ ان میں سے کسی ایک بھی عضو کو عمران نہیں کہا جائے گا بلکہ آپ عضا کو اور اور کرتے جائیں جب تک کہ اور ماضی کا سیگہ نہیں بن جاتا مثلا ہاتھ اور پاؤں اور ناک اور کان اور ٹانگیں اور پیٹ اور گردن اور آنکھیں اور موں اور سار اور بال اس وقت تک اور اور کرتے جائیں جب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی کا سیگہ نہیں بن جاتا اور جب اور ختم ہو کر ماضی کا سیگہ بن جائے گا تو جو ذات سامنے آئے گی اس سے عمران کہا جائے گا جب اور ختم ہو کر ماضی کا سیگہ بن جائے گا تو تمام کے تمام عضا بطور ایک وجود سامنے آئیں گے جسے عمران کہا جائے گا کسی بھی عضو کو عمران نہیں کہا جائے گا بلکہ ہر عضو کے علاق علاق نام ہیں ہر عضو کو علاق علاق نام سے پکارا جائے گا لیکن تمام کے تمام عضا کو جب بطور ایک وجود پکارا جائے گا بطور ایک وجود دیکھا جائے گا تو اسے عمران کے نام سے پکارا جائے گا ناظرین بالکل ایسے ہی گوھر کریں اور دیکھیں کہ کیا موجود ہے جو کچھ بھی موجود ہے اور اور کرتے جائیں جب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی کا سیغہ نہیں بن جاتا جب اور ختم ہو کر ماضی کا سیغہ بن جائے تو جو ذات سامنے آئے گی وہ اللہ کی ذات ہے وہ اللہ ہے اگر آپ کے پورے جسم کو چھپا دیا جائے اور جسم کا کچھ حصہ کوئی عزو یا ایک سے زائد ازاز سامنے رہنے دی جائیں تو جو کچھ بھی سامنے ہوگا وہ اصل وجود نہیں بلکہ اصل وجود کی آیات کہلائیں گی اگر ان میں سے کسی میں بھی غور کیا جائے کسی ایک کی بھی گہرائی میں جائے جائے گا تو بالآخر عمران ہی سامنے آئے گا بلکل ایسے ہی زمین و آسمانوں میں اس کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ تمام کی تمام مخلوقات ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کے جسم میں آزا ہیں اور جیسے پورا وجود چھپا دیا جائے سوائے کچھ آزا کے تو جو آزا سامنے ہیں وہ آپ کی آیات کہلائیں گی بلکل ایسے ہی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب کسر اللہ کی آیات ہیں زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا وجود ہے اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے اور یہی اس آیت کے شروع میں کہا گیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور جو کچھ بھی موجود ہے آسمانوں میں اور زمین میں یہ کیا ہے یہ اللہ ہے اب جب کہ یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو چکی یہ بلکل کھل کر واضح ہو چکا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کی ذات ہے اللہ کا ہی وجود نظر آ رہا ہے اللہ ہی کا وجود ہے تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی رائی برابر بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ چھپ کر کرے یا اسے کتنا ہی چھپائے یا ظاہر ان کوئی عمل کرتا ہے آہستہ بولتا ہے خواہ دل ہی دل میں یا دماغ میں کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو یا پھر اعلانا کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے اور جو کچھ بھی انسان کر رہے ہیں جو عمال جو کرتود بھی کر رہے ہیں اللہ کو علم ہے اسی کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں کر دیا گیا جیسا کہ آپ آیت کو سگرین پر دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک ساتھ میں کئی بار یہ بات واضح کر دی گئی کہ زمین و آسمانوں کی مثال ایک جسم کسی ہے جب ایک ہی ذات کا وجود ہے جو کہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کچھ دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے کل کا کل جو کچھ بھی ہے ایک ہی وجود ہے زمین و آسمانوں میں اور کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان کا اپس میں انتہائی گہرا ربط قائم ہے اور بہترین میزان یعنی توازن قائم ہے اور یہ ربط یہ تسلسل یہ نظم یہ توازن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی اگر کوئی ایک بھی مخلوق ظلم کرتی ہے یعنی کمی کرتی ہے اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے ایک رائی برابر عمل بھی ہدایات کے خلاف کرتی ہے یا اپنی مرضی سے عمل کرتی ہے تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا توازن بگڑ جائے گا جس سے فساد ہوگا جو بل آہر تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا اب آپ خود غور کریں پوری دنیا کے انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو عمال کر رہے ہیں کیا وہ فطر سے مطابقت رکھتے ہیں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خواہ وہ آپ کتنا ہی چھپ چھپا کرتیوں نہ کریں یا جو کچھ بھی آپ ظاہرن کر رہے ہیں جو عمال بھی آپ کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے کیا یہ فطر سے مطابقت رکھتے ہیں آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا جو صلاحیتیں آپ کو دی گئیں ان کا استعمال جن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں کیا تمام کے تمام عمال فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں یا پھر فطرت کی زد ہیں فطرت کے خلاف ہیں اللہ سے دشمنی جب تمام کے تمام عمال ہی فطرت کے خلاف ہیں اللہ سے دشمنی ہیں اللہ میں یعنی اللہ کی آیات میں زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی اللہ کی آیات ہیں ان میں شیر چھڑ کر رہے ہیں ان میں پنگے لے رہے ہیں ان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کیا میزان میں خسارہ نہیں ہوگا کیا مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانے سے ان میں تبدیلیاں کرنے سے ان میں شیر شار کرنے سے ان میں پنگے لینے سے زمین و آسمانوں میں مجود تمام مخلوقات میں قائم ربط برقرار رہے گا کیا توازن میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا کیا پھر یہ فساد تباہیوں حلاقوں کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا ذرا گوھر کریں آج جب انسانوں نے ترقی و سنتین کلاب کے نام پر فساد کیا اور کر رہے ہیں زمین و آسمانوں میں تمام مخلوقات کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں فطرت میں مداخلت کر رہے ہیں ہر مخلوق اس کے مقام سے ہٹا رہے ہیں تو کیا ان عمال کے رد عمال حلاقوں توائی کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہے کیا زلزلے نہیں آ رہے سیلاب نہیں آ رہے توفان نہیں آ رہے آندیاں نہیں آ رہی کیا زمین جگہ جگہ سے پھٹ نہیں رہی زمین جگہ جگہ سے دنس نہیں رہی پہاڑ ٹل نہیں رہے زمین ٹل نہیں رہی موسموں کا نظام درہم برہم نہیں ہو چکا زمین کے پیدا کرنے کی صلاحیت غیر معمولی حد تک متاثر نہیں ہو چکی درجہ حرارت دن بدن غیر معمولی حد تک نہیں بڑھ رہا طرح طرح کی بیماریوں کا سلاب نہیں امڑایا تو کون ہے جو اپنے ہی حاصل سے کیے ہوئے ان مفصد عمال کے سبب ظاہر ہونے والے اس فساد سے عبرت حاصل کر رہا ہے کیا کوئی ایک بھی انسان ایسا نظر آ رہا ہے ناظرین جیسے آپ کے جسم میں کسی بھی اس کو چھیڑا جائے تو ایک حد ہوتی ہے برداشت کی ایک حد تک برداشت کیا جائے گا لیکن جب کوئی چھیڑ چھار کرنے میں حد سے تجاوز کرتا ہے جب برداشت کی حد پار ہو جاتی ہے تو جسم کے وہی آزار رد عمل کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جس سے چھیڑ چھار کرنے والے کو اپنی حرکتوں کا مزہ چکھنا پڑتا ہے بلکل ایسا ہی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں جب ان میں چھیڑ چھار کی جائے گی تو کیا اللہ کی آیات واپس پلٹکا نہیں آئیں گی اللہ کی آیات زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا ظاہر ہے جب اللہ کی آیات میں چھیڑ چھار کی جائے گی تو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے جب وہ حد پار ہو جائے تو آیات آتی ہیں اور آئیں گی اور آج پوری دنیا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات آ رہی ہیں اللہ کی آیات انہیں ہر طرف سے گیرا ہوا ہے اب جب کہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ باز آ جاتے فساد کرنے سے رک جاتے اللہ کی آیات سے قضب کرنے سے رک جاتے عبرت حاصل کرتے لیکن آج پوری دنیا کے انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج اللہ کی آیات آ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آیات کا شکار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی آیات سے اعراض ہی کر رہے ہیں حق اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی اعراض ہی کر رہے ہیں اور اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت میں کیا اور نہیں آخذ کرتی ہیں آیات سے کوئی ایک بھی آیت ان کے رب کی آیات سے مگر جب بھی ان کے رب کی آیات سے کوئی بھی آیت انہیں اخذ کرتی ہے انہیں آپ پکڑتی ہے تو یہ تھے ہی اس سے اعراض کرنے والے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ملسد عمال سے باز آنے کی بجائے اسے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اسی روش پر قائم رہنے والے یعنی ناظرین انسانوں پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اس کے باوجود انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں ان میں چھیر چھاڑ نہیں کرنی ان میں پنگے نہیں لینے ان کو ان کے مقامات سے نہیں ہٹانا ان میں تبدیلیاں نہیں کرنی فطرت سے دشنی نہیں کرنی ورنہ میزان میں خسارہ ہو کر تباہی آئیں گی اور پھر جب انہوں نے اللہ کی آیات سے قضب کیا تو انہوں نے وہی سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ ریا جو ان کو کہا گیا آج ان کے رب کی آیات آ رہی ہیں زلزلوں کی صورت میں سیلابوں کی صورت میں توفانوں کی صورت میں بیماریوں کی صورت میں ترہ ترہ کی حلاکتوں تباہیوں کی صورت میں تو ان میں سے جب بھی کوئی آیت انہیں آنکھ ہز کرتی ہے انہیں پکڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی مان جاتے حق کو تسلیم کر لیتے بلکہ یہ الٹائے راز کر رہے ہیں یہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے یہ بالکل اندے بنے ہوئے ہیں ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاؤُوا فَسُوْفَ يَعْتِهِمْ أَنْبَاؤُوا مَا قَانُوا بِهِ اَحْتَحْتَزِيُونَ فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاؤُوا پس تحقیق کے قذب ہی کر رہے ہیں حق سے جبکہ آپ تو ان کے پاس حق آ چکا ان میں انہی سے اللہ کا رسول آ چکا جو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ حق سے قذب ہی کر رہے ہیں حق کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں یعنی چلو مان لیا کہ تم اندے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں بتایا گیا کہ یہ دین نہیں ہے بلکہ دین تو وہ ہے جو نسل دا نسل اباؤ ایداد سے منتقل ہوا یہ جو تباہیاں آ رہی ہیں یہ سب اہام سی باتیں ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس وجہ سے تم حق کو نہیں پہچان پا رہے لیکن اب تو تم ہی میں سے تم میں اللہ کا رسول موجود ہے جو تم پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر رہا ہے اور تم اپنی تحقیق کر لو اپنے گوڑے دڑا لو اگر رد کر سکتے ہو تو اس کی کسی ایک بھی بات کا رد کر کے دکھاؤ اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ کیا یہ حق نہیں ہے یہ اللہ کا رسول یعنی تم پر جو حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کیا یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے جو کچھ بھی یہ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کیا یہ حق نہیں ہے تم اس کی کسی ایک بھی بات کا رد کر کے دکھاؤ جان لو نہیں کر سکوگے خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے کیونکہ وہ حق ہی کہاں جس کا رد ہو جائے جس کا رد ہو جائے وہ تو بے بنیاد اور باطل ہوتا ہے یہ باطل نہیں ہے یہ حق ہے پوری دنیا کے شیعتین کو اپنے اولیاء بنا لو اپنے اس مشن میں اپنا معاونتکار بنا لو تم اس حق کا رد نہیں کر سکوگے اور حق کس قدر کھول کھول کر واضح کر دیا یعنی کہ باوجود بھی تم جو حق کا انکار کر رہے ہو اس کے خلاف ہی کر رہے ہو تو یہ تم حق سے قذب کر رہے ہو پس جلد ہی آ رہی ہے کیا ہے جو آ رہی ہے وہ نبا ہے یعنی وہ جو ان پر آنے ہی والی ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے وہ آنے والی ہے یعنی اسات ان کے اپنے ہی آتوں سے کیا ہوئے مصدہ مال کے رد عمال میں انتہائی بیانک تباہی عظیم زلدرہ جس میں کوئی ایک بھی انسان نہیں بچے گا اور اس سے بھی پہلے ان کے بالکل سر پر ہے الکاریا عظیم عالمی ایٹمی جنگ جس میں دنیا کی اسی فیصد آبادی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے اس سب کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا اور یہ عذاب آنے ہی والے ہیں ان کے سر پر موجود ہیں اس کے سبب جس سے یہ استہزہ کر رہے ہیں ایسے ہی جیسے ان سے پہلے جو آباد تھے انہوں نے استہزہ کیا یعنی جیسے ان سے پہلے قوم نو کے ساتھ یہی ہوا انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا اور اس کے بالکل برقص وہی کیا جو یہ آج کر رہے ہیں ترقی کے نام پر زمین و آسمانوں میں فساد اور جب وہ فساد ظاہر ہوا اللہ کی آیات نے انہیں آ پکڑنا شروع کیا تو بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کرتے ہیں فساد سے باز آ جاتے بلکہ وہ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے رہے انہیں بالکل نظر انداز کرتے رہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو اور پھر جب ان کی طرف رسول بیج کر ان پر حق ہار لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا انہیں کھول کھول کر متنبہ کر دیا تو انہوں نے رسول کی دعوت کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اسے مجنون کہا اسے پاگل کہا اسے جہل کہا اسے گالیاں دی اس کے خلاف محاذ کھولے تو پھر نتیجہ کیا نکلا بلکل یہی آج ان کے ساتھ موجودہ انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے یہی قومِ آدھ نے کیا جب ان پر حود اللہ کے رسول کے دریا حق کھول کھول کر واضح کر دیا جب حود نے ان کو کھول کھول کر متنبہ کیا تو انہوں نے بھی حود کے ساتھ وہی کیا جو قومِ نو نے نو کے ساتھ کیا تو پھر قومِ نو کا انجام کیا ہوا وہی انجام قومِ آدھ کا ہوا پھر ایسے ہی سالے کے ساتھ ہوا ایسے ہی شیب کے ساتھ ہوا ایسے ہی لوت کے ساتھ ایسے ہی موسیٰ کے ساتھ اور آج بھی بالکل وہی ہو رہا ہے وہی ہونے جا رہا ہے آج بھی اللہ نے اپنا رسول بیائی دیا جو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے جو کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے اور حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح ہو جانے کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں یہ استحضا ہی کر رہے ہیں یہ حق سے اعراض ہی کر رہے ہیں جب یہ حق ہر لحاظ سے کھول جانے کے باوجود بھی اعراض ہی کر رہے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ان سے کوئی مختلف ہونے والا ہے یعنی ان کا انجام ان کے عباو اجداد کو میں نو کو میں آگ کو میں سموت کو میں مدین کو میں لوت اخوانِ لوت اور آلِ فیرون وغیرہ سے کچھ مختلف ہونے والا ہے نہیں بالکل نہیں یہ آج انقریب اپنے آنکھوں سے اپنا بیانہ کی انجام دیکھیں گے جو کہ ان کے بالکل سر پر آ چکا ہے پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے علم یارو کم احلقنا من قبلہ من قرنن مکننہم فیلاردی ما لم نمکن لکم وارسلنا السماع علیہم اضرارہ وجالنا الانہار تاجر من تاہتہم فاہلقنا ہم بزنوبہم وانشانہم بادہم قرنن آخرین علم یارو کیا نہیں دیکھ رہے کیا یہ آج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کم احلقنا من قبلہ من قرنن جس طرح آج ان پر ہلاکتیں آ رہی ہیں ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد عمال کے سبب بلکل ایسے ہی ہم نے انہیں ہلاک کیا جو ان سے پہلے تھے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا مکننہم فیلاردی ما لم نمکن لکم ہم نے انہیں مکن دیا تھا زمین میں ایسا مکن کہ جو تمہارے لئے زمین میں مکن نہیں ہے یعنی اے دنیا میں آباد لوگو آج تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت ترقی کر لی تمہیں دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا تم نے بڑے بڑے قوت والے اسواب خلق کر لی اب تمہیں کوئی زوال نہیں تمہاری زمین میں بنیادیں بہت مضبوط ہو چکیں اس لیے اب تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا اب تم ایسے ہی ترقی کا نام پر فساد میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو جان لو وہ قومے جو تم سے پہلے تھی قومے نو قومے آد قومے سموت قومے علوت قومے مدین و آلے فیرون وغیرہ انہیں جو کچھ دیا گیا تھا تم اسے حاصل کر ہی نہیں سکتے وہ تم سے بہت بڑھ کرتے وہ تم سے اس قدر بڑھ کرتے تو ان کا انجام کیا ہوا کیا ان کو زمین میں دیا گیا مکن انہیں بچا سکا ان کے خلق کردہ اسباب انہیں بچا سکے نہیں نا تو پھر جب وہ جو تم سے ان سب میں کئی گناہ بڑھ کرتے نوے فیصد بڑھ کرتے اس کے باوجود وہ زمین پر نہ ٹھا سکے ان کو ہلا کر دیا گیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو انہوں نے آسمانوں میں یعنی زمین کے گرد گیسوں کی تہوں میں چھیر چھاڑ کی موسم میں پنگے لیے تو ان کے انہیں مال کے سباب زمین کے گرد گیسوں کی تہوں میں وضع کردہ توازن بگڑ گیا جس سے ہم نے اُسن پار آسمان سے بیجا مدرارہ یعنی درجہ حرارت دن بدن برتا چرا گیا موسموں کا نظام درہم برہم ہو گیا گلیشئر پگل لگے بارشوں کی کسرت ہو گئی وَجَالْنَ الْعَنْحَارَ تَجْرِ مِنْ تَعْتِهِمْ فَحْلَقْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ اور کردی ہم نے انہار جو ان کے تات سے بیہ رہی تھی پس کیا کیا ہم نے ہم نے انہیں حلاق کیا ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مصدہ مال کے سبب اور آج ایسے ہی تمہیں حلاق کیا جا رہا ہے وَنْشَانَ مِنْ بَعْدِهِمْ كَرْنَنْ آخَرِينَ اور کیا کر دیا ہم نے ہم نے قانون بنا دیا جو آخرین ہیں یعنی جو فساد میں ملوث نہیں ہوتے جو مجرم نہیں ہوتے انہیں بچا لیتے ہیں انہیں بعد والا کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں جو ان کے بعد زمانوں میں آئے یعنی اے دنیا کے لوگوں اے انسانوں ذرا گور کرو آج تم پر جو حلاقیں آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں یہ زلدلے یہ سیلاب یہ توفان یہ آنیاں یہ زمین کا دنسنا پہاڑوں کا ٹل جانا بیماریوں کا سیلاب اور ایسے ہی طرح طرح کی جو حلاقیں تم پر مسلط ہیں یہ سب کیسے آ رہی ہیں کیا یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے ترقی کے نام پر مفسد عمال کے رد عمال نہیں ہیں جیسے آج تم پر حلاقیں مسلط ہو چکی جو آنے قریب بڑھتے بڑھتے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گی بلکل ایسے ہی وہ جو تم سے پہلے تھے قومے نو قومے آد قومے سموت قومے مدین قومے لوت اخوانے لوت اور آلے پیرون انہیں بھی بلکل ایسے ہی حلاق کیا گیا ان کا بلکل ایسے ہی نام و نشان مٹایا گیا اب ناظرین آپ خود وور کریں کہ یاجوج اور ماجوج کون تھے اور یاجوج اور ماجوج کون ہیں جب ماضی میں زمین پر آباد لوگ ایک وقت آیا کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ترقی کے نام پر فساد کرتے رہے اور بللاہر وہ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے مرسدہ مال کے سبب حلاق کیے تو کیا یاجوج اور ماجوج کوئی اور تھے وہی تو یاجوج اور ماجوج تھے جو زمین میں فساد کرتے رہے اور آج جو زمین میں فساد کر رہے ہیں یہ ہیں یاجوج اور ماجوج آج پوری زمین یاجوج اور ماجوج سے بھر چکی ہر وہ شخص یاجوج اور ماجوج میں سے ہے جو زمین میں فساد کر رہا ہے ذرا گوھر کریں جب آپ اپنی گاڑی پر جسے آپ اپنے لئے آرام دے سواری کا ذریعہ اور نیمت سمجھتے ہیں اس سے خارج ہونے والی انتہائی زہریلی گیسوں سے کس قدر فساد ہو رہا ہے کتنی ہی مخلوقات اس سے ہلاک ہو رہی ہیں کتنی ہی مخلوقات ان گیسوں سے عیبدار ہو رہی ہیں زمین و آسمانوں میں ان سے کس قدر فساد ہو رہا ہے بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور پھر اس سے پہلے تو اس کی تخلیق میں گوھر کریں کہ اس کی تخلیق کیسے کی گئی زمین کو پھار کر اللہ کے غیب سے نکالا گیا اللہ کے غیب کا کفر کیا گیا اللہ کا غیب وہ شجر مرونہ جس کو نظر انداز کرنا تھا وہ سزدہ جسے نظر انداز کرنا تھا اللہ کی آیات سے قضب کیا گیا اس کے بعد مزید زمین میں فساد اور فساد کے بعد گاڑی وجود میں آئی یہ سواری کا ذریعہ وجود میں آیا اب جب آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں یا اس میں سفر کرتے ہیں تو آپ اس سارے فساد میں حصے دار بن جاتے ہیں جب آپ براہ راہ زمین میں فساد میں ملفظ ہیں تو پھر یاجوج اور ماجوج کوئی اور ہوں گے کوئی اور ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کو کس نے کہا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا جب یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں تو پھر آپ زمین میں فساد کرنے کے باوجود یاجوج اور ماجوج میں سے نہیں کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں تو آپ زمین میں فساد کرنے کے باوجود بھی یاجوج اور ماجوج نہیں ہیں نہیں بلکہ آپ کا شمار یاجوج اور ماجوج میں ہے وہی یاجوج اور ماجوج جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں آج بے شک آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں لیکن جان لیں یہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہے آپ اپنا ہی نقصان کریں گے آپ اکثریت کو دیکھتے ہیں اور اکثریت کے پیچھے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا انجام بھی اکثریت کے ساتھ ہی ہوگا اور کل کو ان قریب جو کہ وقت آپ کے بالکل سر پر آ چکا آپ چیخ چیخ کر سب کچھ تسلیم کریں گے آپ کی حالت قابل رحم ہوگی لیکن اس کے باوجود کوئی رحم نہیں کیا جائے گا آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا تب آپ کا ماننا بالکل فیرون کے ماننے کی مسئل ہوگا اگر آپ بھی وہی کرتے ہیں جو قومی نو نے کیا جو قومی آگ قومی سموت قومی لوت اخوانی لوت قومی مدین اور آل فیرون نے کیا تو آپ کا انجام بھی بالکل انی کی مسئل ہونے والا ہے جب عذاب سر پر آ جاتا ہے تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ رسول بیس کر کے متنبہ کیے بغیر عذاب نہیں دیتا کیونکہ وہ حجت کیے بغیر عذاب نہیں دیتا اور رسول حجت ہوتے ہیں اس لیے جب ان پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے ان میں انی سے رسول بیس کیا جس نے انہیں کھول کھول کر متنبہ کیا مگر انہوں نے اسے نہ ہی رسول تسلیم کیا اور نہ ہی اس کی کسی ایک بھی بات کو سنجیدگی سے لیا بلکہ الٹا اس کے ساتھ دشمنی کی بلکل اسی طرح اللہ نے آج بھی اپنا رسول بیئی دیا جو کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے اگر آج موجودہ قومی وہی کرتی ہے جو گزشتہ قوام نے کیا تو ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے انہوں نے بھی اکثریت کو ہی میارے حق بنا کر اکثریت کی اطباع کی اور رسول کی دعوت کو نظر انداز کر دیا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے اور اگر آج بھی وہی کیا جاتا ہے تو نقصان کسی کا نہیں بلکہ نقصان اپنا ہی کیا جائے گا ناظرین ایسی ہی قرآن میں درجوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں یوں کہیں کہ پورے کا پورا قرآن اسی ایک ہی موضوع پر ہر لحاظ سے بات کرتا ہے اور قرآن میں پوجہ پاتھ نامی کوئی شئے نہیں جسے آج تک پوری دنیا کے انسان ہی دین سمجھ کر کر رہے ہیں آگے مزید ان آیات پر بات کرتے ہیں اور حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر اس قدر واضح کر دیتے ہیں کہ کوئی چاہ کر بھی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ اس پر حق واضح نہیں کیا گیا تھا یا پھر اس پر حق واضح نہیں ہوا تھا کوئی چاہ کر بھی کل کو یوم القیامہ کوئی عذر پیش نہ کہہ سکے اور اس پر حجت ہو جائے موسیقی